کیا اب اس دیس میں سچ بولنا ایک گناہ ہو گیا ہے کیا اس دیس میں سچ بولنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا کیا جو سچ بولتے ہیں ان کے خلاف ہے فائر درج ہوگی اور اگر ایسا ہے تو کہاں گئی ابی وقتی کی آجادی کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے آپ کے کچھ بھی بولنے کی سوطن ترتا کہاں پہ ہے اور کئی لوگ کئی لوگوں کے موہیں بند کیے جا رہے ہیں تو آپ کس کس کے موہیں بند کروگے اور کیسے کروگے میرا نام ہے پنکس پارک اور آج ہم دیس میں ہو رہے جرنلسٹ پر حملوں کا ایک انالیسس کریں گے سبسکرائب کیجئے ہیلتھ اینڈ نیوز انالیسس کو ہیلتھ اور دنیا کے بارے میں جان کریں اور اپ ڈیٹ کے لیے ابھی پیچھے ہی سودیر چودری جو جی نیوز کے پرائیم شویر ڈی این اے کے ہوسٹ ہے ان بار ایک کیرل میں فائر درج ہوئی جی نیوز کے ایڈیٹر اور پرائیم ٹائم کے شویر ڈی این اے کے ہوسٹ سودیر چودری پر سات مئی کو نون بیلیول سیکشن میں ماملہ درج ہوا اس ایف آئی آر میں گیارہ مارچ دو ہزار بیس کی ایک ڈی این اے شویر کا جکر ہے جس میں سودیر چودری اپنے ڈی این اے شو میں جمہو کسمیر کے ایک موسٹ امپورٹنٹ پروبلم کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا انالیسس کر رہے ہیں اور جس کا نام ہے جی ہاتھ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ معاملہ جمہو کسمیر کا تھا تو زیادہ سے زیادہ اس کا کیس جمہو کسمیر میں درج ہو سکتا تھا لیکن یہ جمہو کسمیر میں نہ ہوتے ہوئے کیرال بھارت کے جو سب سے زیادہ ساکسر رج ہے جہاں پر سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر یہ کیس درجوا تو اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے وہاں پر اس کا مین پرٹنٹ کارن یہ ہے کہ وہاں پر وامپنتیوں کی سرکار ہے اسے لوگوں کی سرکار ہے جو ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتی وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا سچ پوری دنیا دیکھیں ہمارے بارے میں پوری دنیا پتا چلے وہاں کیرال میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور آپ سوچیں ایف آئی آر کسی کے بھی خلاف ایسے ہی درج نہیں ہوتی اس کے لیے بہت مست کے لیے آتی ہے آپ اگر کسی بھی کام کے لیے ایف آئی آر درج کرانے جاتے ہیں تو آپ کی ایف آئی آر آسانی سے درج نہیں ہوتی اگر آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی ہے تو پولیس آرام سے آپ کے ایف آئی آر درج نہیں کرتی وہاں آپ سے بہت پستاز کرتی ہے لیکن اس جگہ بہت ہی آرام سے کیرال میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس پر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے اس ایف آئی آر کی ایک کوپی میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اس ایف آئی آر میں لکھا ہے گیارہ مارچ دو ہزار بیس کو ٹی وی چینل جی نیوز نے ڈی اے نے کاری اکرم پرسارٹ کیا آروپی نے اپنا پروگرام پیس کیا جس میں مسلم درم کا اپمان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ گیارہ مارچ کے اس شو کا مکہ حصہ جیہاد تھا سدھیر چودری نے اس پر اپنا ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس اے سویزہ جنک تکھوں کو سامنے رکھنے پر یہ آورڈ ملا ہے یہ پولیجر آورڈ ملا ہے پولیجر آورڈ ایک بہت ہی سمانیت آورڈ ہوتا ہے جسے پیچھے کئی بارتیوں کے لیے ملا تو یہ ہمارے لئے کوئی گروہ کی بات نہیں بلکہ بہت ہی سرم کی بات ہے کہ انہیں پولیجر آورڈ ملا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انہیں پولیجر آورڈ کیوں ملا انہیں پولیجر آورڈ کس میڑ کی جھٹی فوٹو دکھانے کے لیے ملا گلت ایمیج دکھانے کے لیے ملا اور انہوں نے پرسوں ایک اپنا ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ پہ ان لوگوں نے جو ان کے خلاب کیس درج کروایا تھا ان لوگوں نے ٹویٹر کو اس کی سکایت کی تھی اور ٹویٹر نے انہیں واپس ایک میسیج کیا جس میں لکھا تھا آپ کے خلاب ایک سکایت کی گئی ہے اور آپ کے ٹویٹ کو اے سویدازنک اور گلت بتایا گیا ہے لیکن ہم نے اس میں جانچ پڑتال کی اور ہمیں کچھ بھی گلت نہیں پایا گیا دیکھئے ٹویٹر نے یہ دیکھا کہ اس میں گلت کون ہے صحیح کون ہے لیکن کیرل کی پولیس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون گلت ہے کون صحیح ہے صدح ایف آئی آر درج کر لی ملیں گے ہم اپنی اگلی